ابھی ہم بات کر رہے ہیں گروپ بائی کلوز کی گروپ بائی کلوز کیوں لگاتے ہیں ہم لوگ ابھی ہم نے پڑھا تھا ایگریگیٹ فنکشن کیا ہوتا ہے اب سپوز کیجئے میرے پاس میں واپس سے پتاتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ ڈیٹا ہے اب مجھے سپوز کیجئے نیم وائس مجھے چاہیے کہ ایوریز مارکس کیا ہے بچوں پر تو میں کیسے نکالوں گا ہم نے ایوریز وائلہ ایگریگیٹ فنکشن کی اندر پڑھا تھا تو اسی کو میں ہلکہ سا موڈیفائی کرتا ہوں select s name ایوریز مارکس فرم تی بیل مارکس یہ میں نے قریب چلائی یہ میری قریب چلی نہیں ایک بار اس ایرر کو اب ہم پڑھتے ہیں column tbl marks dot s name is invalid in this select list because it is not contained in either an ایگریگیٹ فنکشن or the group by close اس کا کیا مطلب اس line کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جب ہم کسی بھی query کے اندر aggregate function use میں لیتے ہیں اور جس column کے ساتھ aggregate function لگاتے ہیں اس column کے علاوہ اور کوئی column ہماری query میں ہے تو باقی سارے column ہم کو group by کے اندر لینے پڑھیں گے تو group by ہم کیسے لیتے ہیں means اگر ہم اس query کی بات کریں تو دو column ہماری query کے اندر ایک s name اور ایک marks تو marks تو میں نے average aggregate function میں لگا دیا s name کو ہم کیا کریں تو s name کو ہم add کرتے ہیں group by کے اندر group by s name یہ میں نے لگا دیا group by s name تو آپ دیکھئے جتنے بھی میرے student تھے ان کے average marks میں نے یہاں پہ نکل کے آگئے اس طریقے سے ہم لوگ group by use میں لیتے ہیں آیا سمجھ میں آپ کو اب ہم اگر ہم نے group by تو لگا دیا اب suppose کیجئے مجھے ایک condition چاہیے کہ مجھے خالی ان بچوں کا data دو جن کا average marks 70 سے بہ ہو تو ہم کیا کریں گے where close میں تو ہم لگائیں گے نہیں یہاں پہ ہم اس کو لگاتا ہے نہیں کہ where average marks should be greater than 70 یہ اس نے error دے دیا کیونکہ ہم نے جو بھی ہم query کے اندر جو condition لگاتے ہیں وہ ہمارے group by کے اندر ہونا چاہیے یا پھر having close کے اندر ہونا چاہیے اب یہ having کیا چیز ہے آج تک ہم سے where 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 پڑتے آ رہے ہیں ہم کبھی بھی group by close لگاتے ہیں اور aggregate function کو ہم کو condition میں لینا ہے تو وہ چیز ہم group by کے بعد having میں لگاتے ہیں having average marks should be greater than 70 کیا سمجھے آپ پہلی condition کہ جتنے بھی column ہمارے query کے اندر ہے ان میں جتنے بھی aggregate column ہے ان کو چھوڑ کے باقی جتنے column ہے ان کو ہم کو group by میں لگانا پڑے گا second condition اگر ہم کو aggregate function پہ کوئی query لگانی ہے condition لگانی ہے تو ہم اس کو having keyword کے use میں لگائیں گے group by کے بعد آیا group by سمجھ میں بہت سمپل ہے group by ایک بات پھر سے clear کر دیتا ہوں بات condition 1 any column other than aggregate function column aggregate function aggregate column function column should be in group by close second second if we want to have condition on aggregate functions aggregate function then that condition should should be come in having close آیا سمجھ میں simple ہے نا یہ ہمارا آج ہوا aggregate function group by close